جی آج جناب تمام خوبصورت زمانتوں کو سنا ہمائیوں کا چاہت بھرا محبت بھرا اور خلوص بھرا سلام اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے چاہنے والے سرانے والے سب ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے ہوں اور آج تو واقعی سب ٹھیک ٹھاک ہوں یار اسلامباد میں بہت شدید زلزلے کے چھٹکے محسوس ہوئے ہیں اور اسلامباد میں ہی نہیں خبروں سے پتہ چلا ہے کہ جناب افکانستان میں ڈہلی میں کاسکستان ترکمانستان یہ پورا جو پیلٹ ہے وہاں پر کافی زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں اور ایسنک یہ وہی پیشنگ ہوئیاں ہیں جو کلائمٹ چینج جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس سیزن میں یوزیلی اسلامباد میں زلزلے آتے ہیں تو ایک یوزیل آئیڈیا ہو جاتا ہے اور وہاں پر مسکل ہے تو فکر ایسے تو ابھی تک کوئی اتلاہ نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی جانی نقصان ہوا ہے پر ہاں کہیں کہیں کوئی بیلنگ میں یا کہیں گھر میں کوئی ڈیمیج بکرہ ضرور ہوا ہے سوی ریچیک نظر کی خوادی ہمارے ایسے ہی بھی وارگارد چینج جگورے آئے ہمارے ہیں اور وہاں پر جو بھی اسلامباد میں بلڈنگ سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں وہ سیسمک اس سے گزار کے کیے جاتے ہیں لیکن اسلامباد کے کچھ سیکٹرز ایسے ہیں کہ جو سی ڈی اے گنڈر نہیں آتے ہیں تو وہ تھوڑے سے پروبلمیٹک ہیں اس لئے اسلامباد میں کئی عرصے تک جو ہائی رائزز تھی ان کی اب ان کی اجازت نہیں تھی لیکن اب اسلامباد میں بھی بہت ہائی رائزز ہو گئی ہیں پر کیا کریں وہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی اسلامباد اگلے پانچ سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ کیپٹل سٹی تو رہے گا پر اس کے ساتھ ساتھ ایک کوسمو پولٹین سٹی بھی بن جائے گا جو لوگ پرانے اسلامباد میں رہتے ہیں وہ تو بچارے بہت ہی حسوس کرتے ہیں کیونکہ نیو سیٹلمنٹس اتنی ہو چکی ہیں کہ اسلامباد کا پورا وہ جو ایک محول تھا ایک خاموشی سناٹا وہ تو ختم ہو چکا ہے اب اسلامباد آئیں تو آپ کو رونک ملتی ہے لیکن جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں کراچی کے مقابلے میں تو کراچی جیسی رونکیں تو نہیں ہیں لیکن اسلامباد کو اگر اسلامباد کے پرانے اور نئے وقت کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو دیفینٹلی اسلامباد کی رونکیں میں رونک میں اضافہ ہو چکا ہے جو اسلامبادی پرانے لوگ رہتے ہیں ان کو بلکل پسند نہیں آ رہا ہے یہ چینج لیکن جو لوگ لہور سے یا جو لوگ کراچی سے یا جو لوگ اور سٹی سے اسلامباد آتے ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور چلو شکر اسلامباد میں بھی کچھ رونک ملتی نظر آتا ہے اسلامباد مجھے یاد ہے کہ جب میں فرس ٹائم اسلامباد آئی تھی لونگ ٹائم بیک ہاتھ سے کچھ پندرہ بیس سال پہلے تو اسلامباد میں واقعی نو بجے کے بعد ایسے لگتا تھا جیسے ہو کا علم ہے ایفریوہر واسکتے ہیں انیمولز گوئنگ ہے اور جانوروں کے زیادہ رات کے وقت کوئی نہیں نکلتا تھا پر ایفنس دہوہر سیچویشن ہے چینجنگ اچھا جی بائیس مارچ دو ہزار تیس ہو گئی ہے ہم کل سیلبریٹ کریں گے آپ لوگ کے ساتھ ہم ہم سیلبریٹ کریں گے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو بھی ہماری سٹرگل رہی ہے جو کہ ہم ہر سال کرتے ہیں آپ کے ساتھ پلس پر ایسے ہماری پہلی سہری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی سعودیہ میں چاند نظر نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل کی رات اگر وہاں ہوتا ہے تو ہم پھر تئیس مارچ سے اگلا دن جو ہوگا پھر ہم ہی روزہ رکھیں گے تو رمجان کو بھی خوش آمدید کرنا ہے ہم نے پاکستان ڈے بھی منانا ہے سو اٹس آل ان ون اینڈ دہ موسٹ امیزنگ تھنگ نیو مون جو ہے وہ آرائیو ہو چکا ہے اور دس نیو مون این ایریز اور ایریز کے بارے میں تھوڑی موٹی موٹی ہائلٹ دیتی چلوں گے وائی دس مون اس ویری امپورٹن مجھے تو ہر نیو فول مون ہی اچھا لگتا ہے فول مون تو ایسے ہی بڑی خوبصورت ایک رات ہوتی ہے ہم ہمیشہ اسے شائر اسے اپنے محبوب سے تشبیح دیتے ہیں اور جو ایموشنل ٹائٹس ہوتی ہیں وہ بہت ہائے ہوتی ہیں پر یہ والا جو مون ہے یہ ایموشنل نہیں ہے دیفنیٹلی فول مون ایموشنل ٹائٹس تو ہوتا ہے لیکن یہ فول مون ایموشنلی رومانٹک نہیں ہے رومانٹسزم کی طرف نہیں جا رہا یہ فول مون جا رہا ہے اپنی انڈویجوال سیلف کی طرف اپنی انڈویجوال پاور کی طرف اور یہ فول مون ہے ایموشنلی رومانٹک نہیں ہے اور جائنٹ ویدن آپ تاکہ آپ اپنے وہ جو تمام تر خوف ہوتے ہیں ان کو بھسم کر سکیں بکوز ایریز is fire element and that fire is burning inside of you to do something that you're really meant to do in this world overall اگر دیکھا جائے اور 23 مارچ کی رات کی ایک اور جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ Pluto the farthest planet جو ہے solar system کا وہ سننے میں تو آیا تھے وہ غائب ہو گیا لیکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا مجھے تو astrology سے پتہ چلا ہے کہ جناب it was in transit اور وہ اتنی دور transit ہوتا ہے کیونکہ اتنا بڑا سا orbit ہوتا ہے کہ وہ track record سے ہی غائب ہو جاتا ہے تو واپس آ رہا ہے Pluto اور Pluto جو ہے وہ اب Aquarius میں orbit کرے گا اور یہ 250 سال کے بعد ویسے تو 21 سے 31 سال لگتے ہیں Pluto کو اپنا orbit complete کرنے میں اور 250 سال کے بعد یہ Pluto دوبارہ Aquarius میں آ رہا ہے تو once in a life time ہے دوبارہ یہ نہیں آئے گا اور ہم تب تک نہیں ہوں گے اگلی جو جنوریشنز آئیں گی ان کو یہ واپس transit ملے گا so Capricorn سے یہ جا رہا ہے Aquarius میں جو major change ہمیں collective میں feel ہونے والا ہے یہ سارے changes ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ یہ ہمیں کہاں لے کر چا رہے ہیں تو جو major change feel ہونے والا ہے کہ Capricorn is an earth element earthly energy ہوتی ہے بڑے practical structures پہ structure پہ practicality پہ organized work پہ آپ کا focus ہوتا ہے آپ کی 3D life جو ہے day to day daily routine کھانا پینا کام یہ وہ لیکن Aquarius on the contrary is a total different energy it's a air energy اور وہ بھی rebel energy ہے when you call it a rebel unique when you call it individual self کی تو یہ Aries new full moon Pluto is all about transformation and rebirth when transformation in your individual self تو this is the most epic time of 2023 اب یہ وہ رات ہے آج کی اور کل کی وہ رات ہوگی رکاوٹوں میں یا کسی خوف میں رکاوٹوں میں یا کسی وجہ سے کہیں نہ کہیں اندر دباوا تھا اور ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا یا ہم کیسے کریں گے تو وہ جو اندر کا خوف ہے نا وہ مٹنے کا time آگیا ہے اب now is the time to show up for yourself now is the time to stand up for yourself now is the time to be vocal about your wants about your needs اگر پہلے آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہم خاموشی سے کر لیں گے no now is the time جب وقت کا وہ کیا کہتے ہیں جب وقت کا پیہاں گھومتا ہے جب وقت کا گڑیال گھنٹا بجاتا ہے اور جب وقت کی ساتھیں آپ کو کہری ہوتی ہیں اور جب اس لیے کہتے ہیں سیانے کہ جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے جو وقت کی ساتھوں پر جن کی نظر نہیں ہوتی وہ اکثر وقت سے مات کھا چاہتے ہیں وقت ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو momentarily present moment کے ساتھ گروہ کرتے ہیں اور گروہ نام ہی اس کا ہے تو اگر ابھی تک آپ کسی black box میں تھے کسی بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے دل کے کوار بن کر کہ نہیں میں تو ایسا ہوں کوئی self sabotaging یا procrastination یا کوئی ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیشہ سے اپنے آپ کو دبا کر اپنے آپ کو روک کے بیٹھے ہوئے تھے تو اب وقت آپ کے ساتھ ہے اب وقت آپ کا ساتھ دے رہا ہے کہ اب اٹھیں اپنے لئے کچھ کریں اور وہ کچھ کیا ہے وہ آپ کی deep down desires ہیں اور وہ desires وہ چاہیں ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم چاہیں اور وہ اس لئے چاہتا ہے کہ ہم چاہیں گے نہیں تو ہم اس دنیا میں کچھ نہیں کریں گے چاہتوں کا جہان ہے یہ سارا جب تک چاہتے نہیں ہوں گی تب تک یہ جہان کی رونکیں نہیں ہوں گے تو اس دنیا کی رونکیں ہماری اللہ خط اللہ عزی تک ورد لئے مجھے لئے کیونکہ آپ انڈویجوال سلو جب آواز اٹھتی ہے کسی ایک کی تو جب ہر کوئی اپنی آواز اٹھاتا ہے تو ایک شور مچے گا اور جب شور مچے گا تو وہ چینج آئے گا overall we're gonna continue the collective changes کہ government system میں کیا change آئے گا آپ کے اور scenarios میں economy میں کیا change آئے گا اس میں کیا change آئے گا astrology has a lot to do with your inner self and with your outer self آپ کا environment آپ کی situations کافی ساری چیزیں بدلنے والی ہیں so excitement سے زیادہ میں cautious ہو رہی ہوں because you never know yaar آپ پتہ نہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے you know impulsivity بہت زیادہ ہوگی تو اس impulsiveness کو آپ نے control کرنا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے it's no time to make mistakes now is no time to mistake well اپنے ایک گانر کی طرف چلتے ہیں بالکل آپ messages بھیج سکتے ہیں اور messages بھیجنے کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کی write message option میں جائیے میں type کیجئے میرا reference اس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجئے چار چار ساتھ ایک پر and yes کہانی سنو کیفی خلید انسان کو پیار میں کامیابی ہو جائے تو ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے پرشادی کیسے آپ پر شروع ہو جاتے ہیں ناکامی ہو جائے تو ناکامی کیسے آپ پر شروع ہو جائے پیار ہونے آیا اور نا ہونا جس کے پاس ہے اس کو بھی سے اپا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی سے اپا ہی ہے اچھا جی جہاں پر ہم اتنے retrograde کی بات کر رہے ہیں رمضان آ رہا ہے نیومون آ گیا 23rd March آ رہی ہے پاکستان ڈے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آ رہی ہے سپرنگ بہار بہار کے موسم کو ہم کو شامدید کہتے ہیں سپرنگ ایکوینکس آ گیا ہے اور فائنلی ہم بہار کو ویلکم کہیں گے آج سو ایت نا اٹھل اٹھا میں آیا ہے ساتھ میں اتنا کچھ ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ Life is changing Connectively ہم سب کی Energies مودس ہم سب کی اللہ ڈیسائر بہت ہونے والے ہیں now it's time to call upon the freedom freedom that you always wanted that you always deserve and that we always have to struggle for پھر وہ چاہے freedom آپ کی اپنے mental thinking سے ہو کیا آپ کی اپنی فرسودہ سوچوں میں آپ نے اپنے آپ کو بتانی بچارہ مظلوم اور بتانی ڈر پھوک سا بنا کے آپ نے رکھا ہوتا یا پھر وہ آپ کے societal level کے ہوں کہ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا شادیاں تو ایسی ہوتی ہیں اور کاروبار تو ایسی ہوتا ہے نہیں نہیں اب جیسا ہوتا ہے ویسا چھوڑ دیں اب جو ہو سکتا ہے future possibilities are infinite کیا کیا ہو سکتا ہے جو اب تک نہیں ہوا اور جو اب تک نہیں ہو سکا لوگ کہتے ہیں ایسی ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں ایسی ہوتا ہے سسٹم کین بی چینجڈ سسٹم لوگوں سے ہے لوگ سسٹم سے نہیں ہیں سسٹم جو بھی ہم چاہے وہ اداروں کا سسٹم ہو چاہے وہ اپنی ذات کا سسٹم ہو وہ گھر کا سسٹم ہو وہ اتنا ہو یا اتنا ہو سسٹم کوئی بھی ہو یا پھر اب سولر سسٹم کی بات کر لیں یونیورسل سسٹم کی بات کر لیں پھر اس سے بھی بڑا خدا کا نظام ہے یونیورسل لاز ہیں مطلب یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ہم انسانوں کے لیے ہے اور جس طرح اگر ہم سولر سسٹم کی بات کریں تو یہ سسٹم تو بہت انبائیس جو میریٹ پہ چلتے ہیں اب جو ہو رہا ہے تو وہ تو ہونا ہے لیکن جہاں پر بات آتی ہے من میڈ سسٹم کی وہ ہمارے جو ہیں وہ سڑ رہے ہیں اور جو سب سے بڑا چینج آنے والا ہے اوورال کلیکٹیو میں کہ آپ کے جو کرپٹ سسٹم ہیں وہ ڈیفیوز ہونے والے ہیں تو اب آپ کی جھوٹ چوری چکاری رشوت ڈاکا مطلب یہ سب نہیں چلنے والا بکرز جو سب سے بہت جو سب سے بہت ایسے سب سے بہت کرپٹ سوٹ مورال اوبلگیشن آپ کو اندر سے آپ کی موریلٹی آپ کو اتنا تنگ کرے گی کہ یار دیکھو ایک غلط کام میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسے انڈویجول بھی یا میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کے ساتھ سو آپ کا اپنا ضمیر آپ کو اتنا اتنا وہ کیا کہتے ہیں نا کیا چوکے لگائے گا آپ کو اتنا اکسائے گا کہ نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں اور نہ کسی اور کے ساتھ زیادتی ہوتا تو اگر دیکھیں تو واو واو والا سسٹم ہو جائے گا اور اگر اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے کہ وقت کی ساتھوں کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے لئے کچھ نہ کر سکے تو پھر میں کہتی ہوں پھر اللہ ہی مالک ہے اس کا پھر اللہ ہی دیکھے اس کو پھر وہ اللہ ہی جانے پھر انسان کیا کر سکتا ہے کیونکہ بات یہ ہے نا یار کہ ہر انسان جب اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے نا اپنا کام صحیح سے کر رہا ہوتا ہے الائنمنٹ کے ساتھ جس کے لئے وہ دنیا میں آیا ہے یا جو اس کو کرنا ہے بس جب وہ کر رہا ہوتا ہے نا تو لائف اوورال آپ دیکھیں ایک اچھی ہیپی وائپ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کو فیل ہو رہا تھا جب گھر میں سارے لوگ ہیپی ہوتے ہیں کوئی پڑھ رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے سب سارا سسٹم گھر کا اچھا 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 چل رہا ہوتا ہے امی کھانا پکا رہی ہیں اببہ کا ماکل آ رہے ہیں بڑے بھائیاں گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں بڑی بہنہ ایک امی کا ہاتھ بٹا رہی ہیں چھوڑے بچے اپنے لگیں جیسے ہر کسی کا کوئی رول ہوتا ہے اور ہر انسان جب اس سوسائیٹی میں گھر میں اپنی زندگی میں وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے I don't know somehow مجھے لگتا ہے یا ایسے ہی ہونا چاہیے definitely life can be perfect all the time یہ اللہ کا بھی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت perfection کے ساتھ آپ کو نہیں چلا رہتا ups and downs life کا حصہ ہے اور یہ ہی ups and downs میں آگے پیچھے ہونا سیکھنا اور یہ کرنا یہ خوبصورتی ہے زندگی but now is like an amazing time a lot is happening at the same time in one night ایسے لگا ہے جیسے کوئی rebirth ہو گئی کچھ نیا پنسا ہے کچھ نہیں سب نیا سے آئے اس لئے اگر کچھ عرصے پہلے تک 2022 was like not as hard جتنا 2020 کے بعد ہمارے لئے ہارت ہو گیا تھا سب کے لئے 2022 was like we were normalizing 2023 آیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ زیادہ change نہیں فیل ہو رہا ابھی تک وہی مسیبتیں چل رہی ہیں but tonight is the night when 2023 2023 has taken its full charged اب 2023 fully جو ہے وہ equipped ہو گیا ہے and now we are moving into a new beginning in short uh it's a rebirth it's a new born thing so yes you can believe in yourself because time is supporting you وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا جب اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں کیونکہ ہم اکثر زندگی میں مات کھاتے ہیں نا تو وقت سے کھاتے ہیں کہ ہائے وقت نے ساتھ نہیں دیا ہائے ایسا ہو گیا نسیبوں میں نہیں تا لیکن اب وقت کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں یہ وقت اپنے نام کر لو اور میں تو میں تو کری رہی ہوں میں تو لکھوا چکی ہوں وقت کے نام سے اپنے حصے کی ساری خوشیہ یہ جو چینجز یہ جو نیو بگنگ آپ کو فیل ہو رہی ہے it's gonna be long lasting یہ کوئی مہینے دو مہینے کا چینج نہیں ہے it's gonna be long lasting اس کے بڑے long term effects ہونے والے ہیں اگر کوئی نیا relationship بھی شروع ہونے والا ہے آپ کا تو this relationship is gonna be a long term so if someone is falling in love and feeling for someone so go for it this is the love of your life and just grab it go and express yourself اور کوئی نئی job آپ start کرنے والے ہیں so this is gonna be rocking for you کوئی نیا project start کرنے والے ہیں so this is going to be the sky rocket success is yours just take it down and just nail it well i'm moving on to my angrezi waala gaana end of the road definitely end of the road but it's a beginning of a new journey so i am toh really welcoming and embracing this new beginning with all my heart and with all my soul so that openness go out and spend some time in nature express your gratitude towards you know universe وقت کا شکریہ دا کریں وقت کا شکریہ دا کریں وقت بڑے عرصے کے بعد آ کر آپ کے ساتھ align جب ہوتا ہے تو وقت کا حسان ہے ہم پر اور end of the road stay tuned and keep listening to me in slow jant قانے پر جانے سے پہلا آپ کو بتا دی چلوں کہ yes you can send me your text messages اور text messages send کرنے کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے موبائل کی write message option میں چاہیے وان ٹائپ کیجئے میرا fm اس پہ اس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجئے چار چار ساتھ ایک پر اس کا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے youtube پر میرا fm کو سبسکرائب نہیں کیا ہے so just do it now and you're gonna watch our shows on youtube اور bell icon پرس کر لیجے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارے shows کب پبلش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی لاہور سلام آباد پشاور بہاولپور اور سیال کوٹ میں آپ اس وقت سن رہے ہیں 107.4 کی فریکونسی پر ٹون ان کر چکے ہوں گے hopefully so end of the road from boys to men oh my god this type of songs like boys to men boys own Britney Spears اور کان سے westlife یہ وہ والے گانے جو ہم نے جب یہ یہ والے گانے موسک چلتا ہے یہ والے موسکی اس طرح ہمارا اپنا 80's 90's کا rock music ہے تو یہ جتنا بھی english 90's کا music ہے oh god this has got some really nostalgic feeling اور بالکل ایک different vibe آتی ہے چلیں جناب اتنی ساری اچھی خبروں کے ساتھ ایک بری خبر بھی بتا دیں آپ کو کہ 70% بجلی بھی مزافہ نہ والے ہائے اللہ جی مطلب کہ ہماری ہماری جہاں ہم اتنی خوشیاں اتنے 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 نیو فیکننکس کی بات کر رہے ہیں وہاں پر سیپے بھی کم نہیں ہیں ہمارے پاس تو خدا محفوظ رکھیں اور میں نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس انفلیشن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور وہ جو غریب طبقہ ہے وہ بچارہ اس پوچھ کے تلے دبتا ہی چلا جا رہا ہے دبتا ہی چلا جا رہا ہے اور کتنا انسان کرے گا ایک وقت تو آتا ہے کہ انسان چیخ ہی اٹھتا ہے انسان بکار ہی اٹھتا ہے کہ بس کر دو بھائی تو میرے خیال سے اب اب جب ڈیڈا آپ کا کرپشن سسٹم اور بڑے بڑے چینجز آنے والے ہیں اچھا جی آپ کو بتا دے چلیں کہ منڈے ٹو فرائیڈے رات بارہ سے دو بجے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ اور ہوتی ہے آپ کی میری بات یس ڈیفینیٹلی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ مجھے ٹیکسٹ میسیجز میں بتا دیا نا ٹیکسٹ میسیجز کیسے سینڈ کریں گے ٹیکسٹ میسیجز آپ ایسے سینڈ کریں گے کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ موبائل کی رائٹ میسیج آپشن میں جانا ہے ہاں چاہے کرنا ہے میرا ایف ایم سپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دینا ہے اچھا جی تو کیا کہہ رہی تھی کہ ایک تو کرپشن سسٹم سارا جو کرپٹ سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہونے والا ہے تو چاہے وہ میں سے پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں اوورال اوورال کلیکٹیو بات کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ 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 آنے والا ہے کہ پاور is coming back to the people because there is a deep desire coming out from the people for freedom of their rights اور پاور سٹرگل چل دے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں سائنٹیفک دسکوری ہونی ہے اس سال definitely we are looking forward to new inventions innovations in technology and social media revolution آنے والا ہے socially social revolution آنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ aliens پی آنے والے ہیں مجھے لگ رہا ہے ہم میں سے ہی کچھ لوگ aliens بن جائیں گے اور وہ ہی کچھ جو اچھا کام کر رہا ہوگا وہ ہمیں لگے گا کہ یہ تو alien ہے یہ تو alien ہے کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے کچھ metaphorex ہی مجھے لگ رہا ہے یہ aliens جو سسٹم ہے industrial revolution آنے والی ہیں کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ genetics change آنے والے ہیں epigenetics میں بڑے changes آنے والے ہیں اور جو سب سے بڑا change آنے والا ہے آپ کی ذات کے اندر desire for freedom freedom from all the corruption freedom from all the societal norms freedom from all your or cliche thinking your mental sickness freedom آنے والی ہے for your emotional desires because this full moon in Aries is all about embracing yourself embracing your uniqueness embracing your individual self and tonight or today is enough جو بھی آپ ہیں اچھے ہیں برے ہیں وہ زمانہ دیکھتا ہے کہ آپ اچھے ہیں برے ہیں آپ جب اپنے آپ کو دیکھا کریں نا تو بس دیکھا کریں اور جو ہے نا اس کو accept کیا کریں پھر چاہے آپ ڈرپو کہنا منہ کریں کہ آپ ہیں اگر آپ بات نہیں کر سکتے آپ کا communication problem ہے تو منہیں because the moment you accept your flaws نا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ the moment آپ نے بیماری کی جڑ پکڑ لی نا ڈاکٹر نے جیسے ہی بیماری کی جڑ پکڑی اس نے ڈائیگنوز کیا کہ یہ بیماری ہے آدھی بیماری وہ ہی solve ہو جاتی ہے تو the moment you realize that you have that problem within you with you in you تو the moment you half of the problem تو آپ نے اسی وقت solve پڑ لی half of the problem تب solve ہوگی جب آپ اپنی intention set کریں گے so now is the time to set intentions towards you to improve yourself in a way کہ اگر ابھی تک آپ کو ایسا لگتا تھا کہ بغیر کا ہی بات چل رہی ہے تو ٹھیک ہے چل رہی ہے لیکن اب ایسا نہیں چلے گا you have to speak up have to speak up about all your wants and your needs انسان انسان ہوتے ہیں خدا نہیں ہوتے ہیں کوئی بند زبانوں کے پیچھے بیٹھا وہ آپ کو کوئی نہیں جان رہا so it's time to set new intentions اور یہ وہ وقت ہے کہ آپ دوسروں کو blame کرنا چھوڑتے ہیں آپ کی نوکری گئی اس کی وجہ سے گئی اس کی وجہ سے گئی forget it they can't get you back that نوکری شوکری you're the one who needs to realize کہ کیا غلطی تھی اور کیا improvement ہو سکتی ہے so next time this won't happen to me this is all what you can do new beginnings جب آتی ہیں چاہے وہ relationships میں آئیں اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لوگ پرانے بیویاں چھوڑ کے نئی بیویاں پر آرہا لیں پرانے محبت چھوڑ کے نئی 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 ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ پرانے relationships اگر ہیں بھی تو اس پہ نیا spark آ سکتا ہے it's always time to reconcile your old boring relationships get the new spark in your old boring relationships either it's your friendships either it's your organizational relationship 10-10 سال ہو جاتے ہیں آپ ایک ہی دارے میں کام کرتے رہتے ہیں دارے والی بھی آپ کو foregrounded لینا شروع کر دیتا تو در ان کو بھی چاہیے ایک دفعہ اور نئے طریقے سے you know industries کو بھی چاہیے کہ ایک دفعہ سے اپنی retainer ship policies جو ہے وہ review کریں so overall میں یہ کہہ رہے ہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا یہ gradually ہر انسان کوئی urge feel ہوگی بیٹھے بیٹھے باس کو خیال آگا چلو یار کچھ دیکھتے ہیں کہ کوئی policy بن سکتی ہے کچھ کرتے ہیں so it's it's a need of the time اور جب وقت آپ کے پیچھے لگ جائے نا ٹک ٹک کی بان کر کچھ کروانے کے لئے ایک تو ہوتا ہے ٹائم کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں وقت کے پیچھا ہاتھ لگا کے کہ چلیں جی اللہ کری یہ ہو جا اللہ کری اب یہ وہ ٹائم ہے کہ وقت آپ کے پیچھے پڑے گیا ہے کہ بہنا اور بھائیوں کر لو کرنا پڑے گا نہیں کروگے تو سڑوگے تو کر لو ٹھیک ہے کر لو اچھا جی تو جس نے جو کرنا ہے رہا رہتے کہہ رہی ہوں فل سے آپ پہ ڈالو فل سے آپ پہ ڈالو جس کو جو کرنا ہے کر کے دکھا دو کیونکہ یہ ہی وہ وقت ہے کر کے دکھانے کا مر مرا گئے تو پھر کس نے یاد رکھنا ہے اور کچھ کر کے نہیں مریں گے تو ایسی بھول جائیں گے تو کچھ مرنا تو ہے ہی تو کچھ کر کے مریں ایسا کہ لوگ یاد تو رکھیں کہندینے نینا تیرے کول رہنا ہاں چلیں جی سنتے ہیں اور آپ سن رہے ہیں کرارچی لاہور اسلام آباد پشاور بہاولپور اور سیال کوٹ میں 107.4 کی فریکونسی پر میرا ایف ایم اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے لوگ ان کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی پورٹبل ڈیوائس پر www.merafm.com اگر آپ کے پاس ریڈیو سیٹس اویلیبل نہیں تو بھی آپ مجھے منڈے ٹو فرائیڈے رات بارہ سے دو بجے تک سن سکتے ہیں دنیا بھر میں آپ کہیں پر بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میرا آرکائب شوز بھی آپ یہاں پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ ساؤنڈ کلاوڈ پر اگر آپ میرا ایف ایم کو لائک کر لیں تو وہاں پر بھی میرے شوز جو ہیں وہ سن سکتے ہیں سو ان شورٹ بہت عرصے سے آپ کوئی ڈیسیزن لینا چاہ رہے ہوں اور آپ کے اندر کوئی خوف بیٹھا ہوا ہو تو now is the time to face your fears now is the time to burn those fears وہ کیا کہتے ہیں نا وہ مردہ لاشیں جلانے کا ٹائم آ گیا ہے آپ کے اپنے اندر وہ فرسودہ خیالات کو جو ہے وہ چھوڑ دینے کا وقت آ گیا ہے اور اپنی وہ جو پرانے سیلف تھے جو ہمارے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے بعض دفعہ انسان کا جو سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ اس کے emotions ہوتے ہیں the emotions what you feel for others and the same kind اور وہ اس لیے burden ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ one sided ہو جاتے ہیں you are feeling for someone and the someone is not resonating the equal amount of emotional resonance with you and you are the only person who is carrying that love or hate or anger or resentment or any تو it all begins a resentment in you یار کیا اور دیکھو میں تو اس کا اتنا حساس کرتا ہوں اس کو تو خیال ہی نہیں ہیں forget about it man it's no time to be like this کسی کو خیال نہیں ہے چھوڑیں جس کو خیال ہے اس کا خیال کر لیں اور there is a very thin line between what you feel for others and what your actual emotions should be بڑا فرک ہے اس میں اس لیے میں کہتی ہوں کہ وہ جو تھوڑا سا time دن بھر تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کام کرنے ہوتے ہیں سبھی کے پاس ہزار قسم کے کام ہوتے ہیں آپ نے دنیا بھی چلانی ہے آپ نے بالنس رکھنا ہے آپ نے فیزیکل ورلڈ کو بھی دیکھنا ہے پیسے بھی کمانے ہیں یہ تو ضرورت ہے مطلب اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں کہ یہ جناب اس طرف spirituality کی طرف چلے جائیں روح کو زندہ رکھیں تو آپ جسم کو چھوڑ دیں تو دل کو نہ سنیں تو دماغ کی نہ سنیں اس کی نہ سنیں اس کی نہ سنیں اس کی نہ سنیں اس time to listen to everybody but its time to do what you feel like to do so this is a very کیا کہتے ہیں تھوڑا سا technical سا time سنیں سب کی لیکن کریں وہی جو آپ نے کرنا ہے what you are meant to do and be very specific you know most of the times ہم اس بات میں drag ہو جاتے ہیں اور اس کو مجھ سے دیکھو یہ امید ہے لوگوں کی امیدوں پہ پورا مت اترے یہ آپ کا کام نہیں ہے امیدیں چاہے آپ کو آپ کی لوگوں سے لگی ہوئی ہیں یا آپ لوگوں کی آپ سے لگی ہوئی ہیں دونوں ہی بیکار پروسس میں تو کہتی ہوں ازاد کریں لوگوں کو امیدوں سے یہ مجھ سے یہ کیوں نہیں کہتا یہ میرے لیے یہ کیوں نہیں کرتا یہ میرے لیے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے its no time اب وہ وقت نہیں رہا وقت کی ساتھ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کو feel ہوتا ہے جو آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ کرنا چاہئے moral obligations کا ٹائم آگے what you feel like to do morally پہلے آپ اپنے لئے کریں کیونکہ جب آپ کی moral values آپ کا belief system اپنے لئے strong ہوگا جب آپ کے اندر اتنی تنڈنسی اتنی طاقت and its time for the purification purify yourself بلکل ایک وہ کہا ہوتا ہے ایک لکیر کھیچیں جس میں آپ اپنے آپ کو اور دنیا کو الگ کریں اور تھوڑی در بیٹھ کر اپنے ساتھ بیٹھ کے یہ سوچیں what i want in my life what i feel specifically for this person regarding this situation what should i do what should one intelligent یا conscious person has to do وہ کریں یہ مت کریں کہ جو اس نے کہہ دیا جو اس نے کہہ دیا اچھا جی اب یہ تو کرنا ہی پڑے گا یہ تو زمانے کا دستور ہے یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے تو جیسا ہوتا رہا ہے ویسا ہوگا نہیں اب وہ ہوگا جو ہونا چاہیے جو آپ کو کرنا چاہیے so i am to glad یار i am to always thankful to these kind of times and these kind of hormones and these kind of laws in life کہ جہاں پر بڑی definiteness ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے پھر آپ کے complaints ختم ہو جاتی ہیں اپنے آپ سے بھی اور اوروں سے بھی اور اگر آپ نے کسی کو الزام دینا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو دیں آپ اگر اس کے باوجود بھی جب وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ آپ کا اپنا قصور ہے پھر آپ وقت کو زمانے کو لوگوں کو ان کی ستم زریفیوں کے ڈنڈورے نہیں پیٹ سکتے so i think it's a very clear cut time for yourself ویسے بھی رمضان آ رہے ہیں soul purify کریں بادتیں کریں ہر سال ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی ان لانجوں سے ازاد کریں تھوڑا سا دنیاوی ان کاموں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ازاد کریں ایک تھوڑا سا وقت اپنی soul purification کے لئے نکالیں اور ذکر کریں ذکر روح کی جو ہے نا بہت سارے بوجھ ویسے ہی ختم کر دیتا ہے دل کا سکون واقعی اگر آپ ذکر کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے آپ کی anxieties آپ کا stress جو آپ نے فضول کا self created آپ نے بنایا ہوتا ہے تو ایک تو یہ دوسرا بہار کا موسم ویسے ہی آپ کا external environment بصورت ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے زیادہ moderate سا weather ہے اس کے ساتھ ساتھ وقت آپ کے ساتھ سارے کھلڑی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب کیا ہے کہ ہیرو تو بننا ہے آپ میں اور اگر اپنی کہانی کا ہیرو آپ نہیں بن پائے تو سوچیں کتنی بڑی ناکامی ہے اس سے بڑی ناکامی میں کہتی ہوں انسان کی زندگی میں نہیں ہو سکتی کہ جب انسان اپنی زندگی کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی چاہتوں کے لیے اپنی فریڈم کے لیے stood up نہ کر سکے اس سے بڑا ناکام انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا لیے اپنی دیکھیں سے پہنے اپنے 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 وردہ جو آپ نے کیا تھا کہ یہ نہیں کرتا اس سے تو نہیں ہو سکتا نہیں اسے ہونہ نہیں چاہیے ایسا ہونہ چاہیے اسے ہونہ چاہیے ایک مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب ہونہ وہی ہے جو ہونہ ہے اور ہونہ تو ہمیشہ سے ہی وہی چاہی ہے جو ہونہ ہے لیکن وہ کیا ہے کہ جب لوگوں کی مورال والیوز گر جاتی ہیں نا جب لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں تو معاشرہ بڑا سفر کرتا ہے اور اچھے لوگ اس سے بھی زیادہ سفر کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کی پہچان یہ نہیں کہ وہ غریب ہوتا ہے بلکل نہیں اچھے لوگوں کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ نیڈی ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ پرخلوس ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حالیہ لمحے میں ہوتے ہیں وہ جہاں ہوتے ہیں اپنے ہونے کا حق اور ثبوت دے رہے ہوتے ہیں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقت کی ساتھ ہوں کے ساتھ چلتے ہیں دنیا کے لئے اچھائیاں مت دکھائیں یہ جو دنیا کو دکھاوے کی اچھائیاں ہیں نا یہ مجھے لوگوں کی اچھی لگتی ہیں اور نہ ہی میں ان کی تبلیغ کرتی ہوں کہ نہیں جو انسان اپنے کام کا نہیں وہ دنیا میں کسی کے کام کا نہیں ہے پہلے اپنے کام آئیں اپنے آپ کو اکسیجن ماسک لگائیں اس کے بعد جا کے ہمانیٹرین کام کریں کیونکہ یہ جو پلوٹو آرہا ہے ایکواریس میں this is all about being humanitarian آپ کے اندر اڑ جائے گی کہ نہیں مجھے کرنا چاہیے now i feel like morally obliged towards this thing i feel like morally aligned with this thing to do so it's time to step up into your power in your personal power and let's see who you are now is the time to truly embrace who you are اب آپ کو ابتہ چلے گا آپ کتنے پانی میں ہیں اس تک اگر آپ نے کوئی خول اپنے پر چڑھایا وقت آپ نے آپ کو بڑا کوئی تیس بار خان سمجھ رہے تھے اب وقت آپ کو بتائے گا کہ آپ ہیں کیا اور جب وقت آپ کو بتاتا ہے تو hopefully ہر دفعہ اچھا نہیں ہوتا وہ کیا آیا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کی اپنی سچائیاں اتنی اگلی ہوتی ہیں کہ وہ فیس کرنے میں بغشی کھا جاتے ہیں ہم اتنے برے تھے اور لوگ پھر بھی ہمیں اچھا سمجھتے ہیں یہ تو میں کہتی ہوں سب سے بڑا دھوکہ ہے جب انسان کا دھوکہ اپنی ذات کے لیے کھلتا ہے کہ میں نے تو اب تک یہ اتنا اتنا کان کر چکا ہوں اور ابھی تک پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یار اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہم اتنے فضول کے انسان ہم اتنی فضول کی سوچے سوچتے ہیں ہم اتنا برا سوچتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالی ہمارا ساتھ دیتا ہے ہمیں ٹھکراتا نہیں ہے ہمیں ہزار برائیوں کے باوجود بھی کہتا ہے کہ چل بندے تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں let's start this life once again so now is the time to start your life from the scratch so نہیں اچھا میں انگریزی وہ لگانا کیوں سنا رہی ہوں لے چیک کریں جی مجھے trying to find a good music یہ کون ہے لجپال اچھا زیب بنگش ساتھیا ساتھیا تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں نہیں ایسے گانے بالکل مت سنیں کیونکہ یہ ٹائم ہی نہیں ہے ایسے گانے سننے کا کسی کو credit ہی مت دینا اپنے اپنی زندگی میں اتنا کہ وہ نہاں ہو تو آپ کی زندگی زندگی نہ رہے چھوڑ انجرام آپ کو اپنا credit خود لینا چاہیے میں تو کہتی ہوں اس لیے میں کہتی ہوں خود کریں اپنے لیے تاکہ آخر میں آکے کوئی کھڑا نہ ہو دیکھا ہماری وجہ سے تم نے یہ کامیابی حاصل کر لی دیکھا ہم تمہارا ساتھ نہ دیتے تم اس لیے کہتی ہوں کوئی بات نہیں آئے برا وقت بھی گزر جاتا ہے بس انسان تھوڑا سا اپنا یقین اچھا کر لینا تو برا وقت بھی گزر جاتا اور میں تو کہتی ہوں برا وقت کاٹی اکیلے لینا چاہیے کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لوگ آپ کو برے وقت میں جب ساتھ دیتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو ساری زندگی اس بات کا احساس ہی دلاتے رہتے ہیں یاد ہے تمہارا برا وقت آیا تو ہم تو بھول جاتے ہیں اپنا برا وقت لوگ نہیں بھولنے تھے تو اچھے وقت میں لوگ کو یاد رکھا کریں اچھے لوگ اچھی خوشیوں میں لوگ کو شامل کیا کریں پھر تو کہتی برے وقت میں کسی کو شامل نہ کریں برے وقت کے لئے اللہ ہی کافی ہے چلیں جی اگل آپ مجبوری نو تریان جانے دی پسوڑی نو زہر بنے ہاں تیری پی جا آپ میں پوری نو چلیں جی پی جائیں اس تاری مجبوریوں کو and just let the fire وہ کیا کہتے let the fire burn inside of you or let the fire وہ اس آگ کو جلا دینے دیں وہ ساری بری چیزیں آپ کے اندر جو آپ کے کام کی ہی نہیں ہے بالکل جناب پورا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کتنا بھی کچھ کر لو energetically this is the new year because this full moon this is a super full moon new moon and یہ 5th consecutive super new moon ہے جو 2023 میں ہوا ہے and energetically جو ہے وہ new year ہے کیونکہ Aries میں ہے اور Aries جو ہے وہ zodiac کا جو ہے first star ہوتا ہے so this is energetically سمجھ لیں کہ اب ہم 2023 کی ابتدا کر رہے ہیں so this is the beginning so اب جو ہے وہ اگر آپ کا کوئی بریکپ ہو گیا تھا کوئی پاسٹ میں کوئی ریلیشنشپ تھا and it was not working so it's not gonna work so old time lines are dying old energies are shifting old patterns are dying اس کے ساتھ old cycles are dying تو جو dying والا process وہ تو ختم ہو گیا وہ جو ہم اتنے عرصے سے دو مہینے سے roar and dying 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 تو dying ہو گیا وہ dead ہو گیا so now is the time to ke reborn so yes this is time to call upon your reborn self and now we are unbound forever and call upon to the freedom this is the main theme the non judgmental person just میں یہ نہیں کہ بس ہر کسی سے پیار کبلا ہوتا بھی نہیں بہت جب آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور پیار کرنا سے رومانٹسزم نہیں ہے پیار کرنا ایک ہیلڈی لائف سٹائل ہے خود سے پیار کرنا اپنے آپ کو بری سوچوں سے بچانا ہے خود سے پیار کرنا اپنے آپ کو ان ایموشنل برڈن سے ریلیس کرنا ہے موو آن کرنا ہے لیڈ کو کرنا ہے اپنے آپ سے پیار کرنا اپنی انرڈیز کو سیف کرنا ہے اپنے آپ کو ٹاکسک لوگوں سے بچانا ہے نیگٹیف سیچوویشن سے ڈیٹیچ کرنا ہے اپنے آپ سے پیار کرنا روز اپنا جی مار کے ایکسرسائز کرنا ہے اپنے آپ سے پیار کرنا کا مطلب ہے کہ آپ روز محنت کر رہے ہیں اپنے کریئر کو لے کر اپنے فیوچر کو لے کر فوکسڈ ہیں اپنی goals اپنی desires اپنی hopes کو لے کر آپ optimistic ہیں یہ ہے وہ پیار پیار صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی انسان اچھا لگ اور آپ نے اسے شادی کر لی اور آپ نے بچے پیدا کر لی ہے no this is not love this is the cliche love جو ہماری societal level پر بنا ہوا ہے یا پیار ہم اسی کو کہتے ہیں کہ خواہشیں پوری کرنا بھی پیار ہوتا ہے نخرے اٹھانا پیار ہوتا ہے نہیں نہیں نخرے اٹھائیں خواہشیں پوری کریں اپنی it starts with you کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہاں پر لوگ دوسروں کے دوسروں کی اس میں آکے زور زبردستی میں تو آکے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے کرنا بھول جاتے ہیں اپنے لیے ان کے پاس وہ مٹی تو سوا کچھ ہوتا نہیں ہے کرنے کو اور دوسروں کے لیے وہ کیا کہتے ہیں دنیا بنانے چلتے ہیں تو ایسے تو نہیں ہوتا اور اگر آپ ایسے ہی کر رہے ہیں تو کرتے رہے ہیں سانوں کی فرق پیند ہے آپ نرکسام خودی کر رہے ہیں جو cdc بات ہے اور ویسے بھی cdc باتیں میں تو کہتی ہوں کہ جو انسان اپنا دشمن خودی ہو تو اس کو دشمن ہو کے کیا ضرورت ہے آپ جب اپنے دشمن خود ہی بن جاتے ہیں تو آپ کو باہر والے دشمنوں سے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑا دشمن تو آپ کے اندر آپ خود بن کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ اپنی خوشیوں کے دشمن ہو جاتے ہیں آپ اگر سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو شکلز میں باؤنڈ کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو سوسائٹل پریشرز میں باؤنڈ کیا ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے یہ کیا ہوگا ویسا کیا ہوگا آپ نے اپنی روحوں کو corrupted systems پر باؤنڈ کیا ہوتا ہے آپ system کے غلام بن جاتے ہیں آپ سچ کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑتے ہیں تو آپ تو اپنے دشمن خود ہی ہیں تو پھر کیا کیا جائے کچھ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا کوئی نہیں کر سکتا اچھا جی اب جو بڑھ رہے گئے میں آگے اور میں آپ کو سنا رہی ہوں اڈیل اڈیل کہہ رہی ہیں easy on me جی ہاں جناب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور بجلی پھر سے شمکنا شروع ہو گئی ہے میسیجز آپ لوگیں شامل کروں شاہد صاحب گلے سانے جور سے کراچی سے میں برکل چک ٹاک ہوں آپ کیسے ہیں اب تو ہوا بھی چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹے سوری میں سے شہر کا ستیہ ناز کر دیا دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اب تو ہوا بھی چھوٹی ہے تو ٹوٹ جاتا ہوں کس قدر شاہد حساس ہو گیا ہو گیا مت ہونا اتنے حساس کیا کریں گے اتنے حساس ہو کے make it as super power اچھا جی جو ہو سکے تو بنتی ہے باتی ہے مسررتے ہیں اپنی اچھا یہ سوچنا غلط ہے کہ ہمیں زمانے سے کیا ملا زمانے سے تو کچھ بھی نہیں ملتا زمانے کو تو دے کے جانا پڑتا ہے زمانے نے ہمیں کیا دینا ہے زمانہ تو ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں ہے دہان رکھنا ہر ایک آہٹ پر شاید ابرے صدا کہیں اس کی واہ اچھا جی انزی کہلے سے نا جی کیسی ہیں آپ شو اچھا ہے اوکے ہمیں کیا ہمیں سنا دیتے ہیں فرمایشی پروگرام نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ گانا میں پسند ہے تو میں آپ کو سنا دیتے ہیں سزاعت کہ ہوں اوہ یس انڈونیشیا نہیں ہم نے آپ کو دیکھنا ہے انڈونیشیا دیکھے مجھے تو روز آپ سلو جائمز میں بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے دیکھنے میں کون سا آپ کو کتنے نفلوں کا سواب مل جانا ہے انڈونیشیا دیکھے کوئی دنیا دیکھیں یار کوئی کوئی ایکسپلور کریں دنیا آپ سعید خان کہہ رہے ہیں میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکا ہوں لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں مجھ میں کانفیڈنس کی کمی ہے اس لیے مزاق اڑاتے ہیں کوئی سلوشن بتائیں میں زیادہ تر گھر پر ہوتا ہوں تو بھائی صاحب آپ گھر پر کیوں ہوتے ہیں وہ ہماری امی امی کہتی ہے نا انڈے دے رہے ہو گھر پہ بیٹھ کر یا چھلے میں بیٹھے ہوئے ہو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو بیٹھے ہی رہتے ہو منجیاں تو اٹھ دیں ہیں بیٹھ بیٹھ گئے کرنا کیا ہے وہ بلے آ اٹھے جا کے دنیا ویک دنیا بھی ایسے سیاپوں میں پڑھی ہوئی ہے دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا بھائی سب سے پہلے کانفیڈنس کی کمی آپ کا نہیں ہزاروں لوگوں کا مسئلہ ہے کانفیڈنس کی کمی آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے آپ انٹائی سوشل ہو جاتے ہیں آپ گروہ نہیں کرتے ہو آپ کی سوچ سٹک ہو جاتی ہے اور آپ اپنے ایک کالے کالے ڈبے کے اندر بند ہو جاتے ہو تو کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لئے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اٹھیں نہائیں دھویں تیار ہوں ساس اتھرے پہلے گھڑ بی بھی بنیں سرمہ شرمہ لگا کے ٹھیک ہے نا کنگی شنگی کر کے اچھے کپڑے پہنے اپنے آپ کو پہلے فیزیکل سیلف امپروف کریں جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے محسوس کریں گے اور روز کریں یہ ایک دن کا کام نہیں ہے زندگی اگر ایک دن میں سورنے والی چیز ہوتی تو خدا ہمیں اتنی لمبی زندگی نہیں دیتا اتنے دن اور رات ہمیں نہیں دیتا تو زندگی روز کا سیپا ہے روز محنت کرنی ہے یہ جنگ روز لڑنی ہے روز جیتے ہیں گے آ رہے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ کا پرابلم ہے نہاید ہوئے صاف سترے ہوں باہر جائیں باہر کا موسم ہے کھلی ہوا میں جائیں کوئی نیچر سے کنیکٹ ہوں کھلی ہوا میں کھلے کھلے سانس لیں اپنے ہونے کا حساس کریں آپ کے اندوہ کانفیڈنس کی کمی ہے انسان تو آپ ہیں نا جنہیں کا حق تو آپ کو ہے نا کانفیڈنس کی کمی آپ کو یہ بالکل نہیں کہتی ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہ کریں ملے نہ کام نہ کریں پڑھائی نہ کریں جیئے نہ ہسے نہ مسکرائے نہ تو یہ تو ہو گئی ایک ایک ایکسرسائز دوسری ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ شیشے میں دیکھ کے آپ نے آپ کو تھوڑی اپنی تعریفیں کیا کریں ٹھیک ہے اپنے اندر کی کچھ اچھائیاں کچھ سٹرینڈز کچھ اپنی سکلز کچھ ٹیلنٹس کچھ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کو اس کو اپنی تعریفیں کریں شیشے میں بیٹھ کر واہ واہ کیا خوبصورت ہو تم انسان کیا نام آپ کا سعید خان کتنے پیارے انسان ہو تم اللہ نے تمہیں بنایا ہے کتنا اچھا پورے دو ہاتھ ہیں دو ٹانگیں لگائی ہوئی ہیں دو آنکھیں لگائی ہوئی ہیں اتنا پیاراناک ہے دو کان ہے جو سن سکتے ہیں تماغ ہے جو سوچ سکتا ہے اتنا سب کچھ آپ کے پاس جب ہے جب آپ ان سب چیزوں کا شکر ادا کریں کونفیڈنس کی کمی آپ میں تب آتی ہے ہمارے پر اچھی گاڑی نہیں ہے ہمارے پر اچھا موبائل نہیں ہے ہمارے پر اچھے کپڑے نہیں ہے ہم اتنے قریب ہیں ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں ہمارے پر یہ نہیں ہے ہمارے پر وہ نہیں ہے جب آپ ان چیزوں پر اپنے لیک پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کو کونفیڈنس خطاب ہوجاتا ہے لیکن جب آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں دیکھو یہ دس انگلی ہیں جادوی طاقت ان کے اندر کسی کو بھی انگلی کر سکتا ہوں کتنے میجیکل میرے پر ہیں میں کوئی پیڑ نہیں ہوں کہ مجھے کوئی لگا کے چلا جائے اور میں سارا دن دوپ میں سڑتی رہا ہوں جاں میرا دلچائے میں چلی جاؤں مجھے بھوک لگے میں اپنے کھانے کے لیے دور جاؤں میرا دلچائے کام کرنے کو میں کام کرنے چلی جاؤں میرا باغ میں جانے کو دلچائے میں باغ میں چلی جاؤں تو کتنا میجیکل انسان ہے تو اپنے ہونے کا شکر ادا کریں اللہ سے تھوڑا تعلق بہتر کریں انسان کے اندر چاہے انزائیٹی ہے چاہے پینک ہے چاہے سٹریس ہے اس کو اپنی کمیوں کے احساس ہے کانفیڈنس کی کمی ہے پیار کی کمی ہے کامیابی کی کمی ہے یہ سب اللہ سے دوری ہے جب انسان اپنے بنانے والے کی مخلوق ہونا ہونا تسلیم نہیں کرتا نا اور جب انسان کہتا ہے یار میں تو ایسا ہوں میری تو پڑھائی ایسی نہیں میرے پاس تو ڈگری نہیں ہے میرے پاس تو شکل بھی اتنی اچھی نہیں ہے میرے پاس تو موبائل بھی اچھا نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے میں تو کہتی ہوں وہ انسان نہیں ہے وہ گوشت پوسٹ کا لو تھڑا ہے کوئی انسان ہونا اپنے آپ کو ایکسپٹ کرنا گے یار میں انسان ہوں اشرف مخلوق ہوں تو میرے خیال سے جب جرنی سٹارٹ فرم یہ اور جب روز آپ اپنے آپ کو اچھا تیار کریں گے صاف سترہ رکھیں گے اچھی باتیں کریں گے اچھا سوچیں گے اپنا شکر ادا کریں گے پھر تھوڑا 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 کر کے ایک دن تو فاقہ ہو گا لیکن اب یہ مت کہیے گا کہ ہو نہیں رہا کیونکہ اگر ہو نہیں رہانا تو اور کرنا پڑے گا بابا جی کے پاس کوئی گیا اور پیار کریں اور کیا اور اثر نہیں اور اور کریں اس کا علاج ہی ہے یہ نہیں اثر ہو رہا تو گوڑو اور ڈالے مٹھاز بڑھائیں اپنی زندگی میں اپنی ذات میں confidence کا کیا ہے confidence بڑھ جاتا ہے چلیں جی جناب اپنا رکھیں خیال مجھے دیجئے جازت کل ہوگی پھر آپ سے ملاقات I don't know but I'm really looking forward to a lot tomorrow we're gonna celebrate Pakistan day and definitely اسلام آباد میں کیا پورے ملک میں سیپا مچایا ہونا ہے تو رمضان کی تیاریاں اوپر سے 23rd hopefully hopefully کہ میں ٹائم پہ پہنچا ہوں اب تو اسلام آباد میں بہت راشت ہوتا ہے بھئی اچھا جی جناب tada good night and shabba khair